بسحی اقبال پر میں دس سال سے کم عمر کے آٹھ بچے بچیوں کے ناظرہ قرآن مکمل کرنے پر پریجنوں نے جتائی خوشی دس سال سے کم عمر کے آٹھ بچے بچیوں کے ناظرہ قرآن مکمل کرنے پر بسحی اقبال پر میں ایک سنشپت سمارو کا آئیوجن کیا گیا ان کے شکشک حافظ محمد عادل نے کہا یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے ہاتھوں ان بچوں نے تعلیم حاصل کر کے پہلی کامیابی حاصل کی انہوں نے کہا ان کے ماتا پتا بدھائی کے پاتر ہیں جنہوں نے ان بچوں کے لیے دنیاوی شکشہ کے ساتھ دینی تعلیم پر وچار ومرش کیا انہوں نے کہا کہ پویتر قرآن جیون کا ایک سمپرن مینول ہے جس کی شکشہ پوری طرح مانو سوہاو اور سامان نے گیان کے انروپ ہیں قرآن کو صحیح اور غلط کی قسوٹی مانا جاتا ہے حدیث میں ورنیت ہے کہ قرآن ایک ایسی امانت ہے جس کی زمین آسمان اور پہاڑ کے پیچھے ہٹنے پر انسان نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری کو لے لیا اور قرآن کو اپنی سفلتہ یا کامیابی کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے کہا آج ہمیں پویتر قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اپنے بچوں کو اس کی شکشہ کی اور آکرشت کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہمیں حالات سے ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایمانداری سے اس کتاب کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا قرآن کی شکشہوں اور نردیشوں کو اپنے جیون کا انیوار حصہ بنانے کی ضرورت ہے قرآن کی تلاوت سے گھر اور اپنے دل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا تعلیم ایسی چیز ہے جو کبھی ویرت نہیں جاتی اس لیے بچوں کو تعلیم کی طرف پروتساہیت کیے جانے کی آج سخت ضرورت ہے جب تک تعلیم نہیں حاصل کی جاتی تب تک قوم کے حالات بدلنے اور سدھرنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا بچوں میں تعلیم کے پرت یا کرشن پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے ان چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے بعد انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس خوشی کے موقع پر محمد کریم ولد اشتیاق احمد محمد زین ولد محمد حفیظ عسرہ بنت محمد رازق شارفہ بنت محمد اشرف گوڑیا بنت نصیم احمد علمہ بنت محمد حفیظ تصمیہ بنت نصیم الدین اور فاطمہ بنت نصیم الدین کو بدھائی پردان کی گئی یہ سبھی بچے اور بچیاں بسہی اقبال پر کے نوازی ہیں بچوں نے بھی اس موقع پر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر اور گلے مل کر بدھائی کا آدان پردان کیا آپ کو بتا دیں یہ سبھی بچے دس سال سے کم عمر کے ہیں ان کی اس اپلبدی پر ان کے پریجنوں نے خوشی کا اظہار کیا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں